پیم آپ نے سنا تو ہوگا کہ دچ کے پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہاں پر ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن فولو کرنے ہیں تو رہے اگر نہیں کرنے تو یہاں سے نکلیں اور اسلامی کنٹری میں جائیں جہاں پر ان کے رولز اینڈ ریگولیشن چل سکتے ہو لیکن ہمارا ملک ہے ہمارے ملک میں ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چلنا پڑے گا اور نہ صرف یہ ایک کنٹری ہے سوڈی نے کہا دبائی نے چوبی سٹیٹیز بان کیا سوڈی نے کہا بکھاڑیو چلو اپنے مولک میں یہاں مانگتے رہے تو دو تین اور کنٹری ہیں جس میں گت آؤٹ پاکستانیوں کا ٹرنٹ چلا ہر کنٹری سے ایسا ہو رہے ہیں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے کیا مجوہات ہیں اینڈ ریگولیشن کی ہے یا اندونیشیا کے حساب سے رہتی ہیں یا چائنا کے حساب سے رہتی ہیں آپ تو اپنے اسلامی دیش کے حساب سے رہتی ہیں آپ کو جتنی انومتی ہے موں کھولنے کی آپ نہیں کھول سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں کھول سکتی ہیں تو یہ فریدم آف سپیچ اور فریدم آف ایکسپریشن کا جو ناجائز فائدہ یہ الگ الگ دیشوں میں جو جا کر مسلمان کرتے ہیں تو اگر وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں اگر کنٹرول کر رہے ہیں یا ان کو منع کر رہے ہیں تو اس میں پرابلم کہاں پر ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر میں بھارت میں بہت رنانڈ فیس ہوں یہاں تک کہ پوری دنیا میں ہی بہت رنانڈ فیس ہوں پر میری اپنی کوئی سیلپ ایڈنٹفیکیشن ہے اور میری اپنی کوئی عادت ہے میں ہجاب نہیں پہنتی میں بورفہ نہیں پہنتی میں ابایا نہیں پہنتی لیکن اگر میں ساودی اربیہ جا کر کے رہنے لگوں گی تو مجھے تو وہاں کے حساب سے ابایا بروکہ پہننا پڑے گا کیونکہ وہاں وہی رول ہے دوسری چیز میں آپ کو بتا رہے ہوں کہ دیکھئے یہ جو گریٹ بیلڈر ہے آج دن پہلے انہوں نے اوٹھ لیا کافی بھاری مادرہ سے انہوں نے مطلب ارجنٹینہ ڈچ میں یہ جیتے ہیں اور نیدر لینڈ کے بڑے نیتہ دو کئی سالوں سے یہ رہے ہیں اور یہ بہت خریب سے پورے ارجنٹینہ پورے نیدر لینڈ کو پورے ڈچ کو یہ بہت خریب سے جانتے ہیں اکتب گراؤنڈ لیویل سے جانتے ہیں اور سب کو یہ اس بارے میں پتا ہے کہ پانچ پرسنٹ وہاں پر مسلمان ہیں ایٹین میلین لوگوں کے بھیر میں اب وہ پانچ پرسنٹ مسلمان جو ہے اگر وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ ان کا ہی اسلام سب سے خوبصورت ہے ان کا ہی اسلام ماننا پڑے گا ہم جہاں روڈ پر چاہیں گے وہاں پر نماز پڑھ دیں گے ہم جہاں چاہیں گے اپنی تبلیغ کر دیں گے ہم جہاں جہاں چاہیں گے بہتر ایک سو پیتیس پھوٹ کی ورجن موروں کے بارے میں ذکر کریں گے اور ہم اپنی تمام جہادی ایکٹیوٹیز کے بارے میں بتائیں گے جنگیں بدر کے بارے میں بتائیں گے ہم 620 ہجری سے لے کر کے 630 ہجری تک کے سارے جنگوں کے بارے میں بتائیں گے کس طرح سے گستا کے رسول کیا جاتا ہے کس طرح سے جہاد کے نام پر ہولی بار کیا جاتا ہے یہ سارے چیزیں اگر وہ بتاتے رہیں گے تو لوگوں کا دماغ تو خراب ہوتا رہے گا مانفتہ کی طرف تو لوگوں کا دماغ ہے وہ تو جائے گا ہی نہیں دیکھیں میں نہیں کہہ رہی ہوں یا ڈچ کے پرائیم نیسٹر نے بھی یہ بات نہیں کہہ کہ آپ روزہ مت رکھو آپ نماز مت پڑھو آپ فطرہ زکاة مت کرو آپ اپنے اسلامی طور طریقے سے مت رہو اس بات کے لیے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے ہر ایک ویعتی آپ کو اس بات کے لیے کوئی کوئی آثورٹی بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں گی کہ انہم آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے یہاں تھا کہ بھارت کے پردان منٹری شیر نرین دامو گرداس موڈی جی کے پاس بھی آثورٹی نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں گے کسی مسجد میں نماز نہیں ہے ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی دیش نہیں کہہ رہا ہے آپ نماز پڑھو آپ روزہ رکھو آپ حج زکاة کرو آپ حج حج کر کے کرو آپ اپنے سارے ریچویلز اور سارے سنت کو پورا کرو لیکن جو آپ اسلام کی دعوت میں جو آپ کونی کھیل کھیلنے کی باتیں بتاتے ہو وہ مت کرو آپ جو کونی کھیل کھیلنے کے کھیلنے کے لیے جو لوگوں کو بہتر ورجن گھوروں کا جو اشلیلتا والا جو کانورسیشن بتاتے ہو پلیز وہ مت کرو اس سے دیش خراب ہوتا ہے اس سے دیش کے یوگوں کی مانسکتہ خراب ہوتی ہے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو میں بیٹھی ہوں اور میں کہوں کہ ارے آپ تو اتنا بیکار ہیں اگر میں آپ کو یہ بول رہی ہوں تو آپ کو کتنا برا لگے گا سننے میں آپ کو برا لگے گا نا سننے میں حالانکہ ہم دونوں مسلمان ہیں تو اسی طریقے سے اگر بار بار یہ بتایا جائے گا بار بار مسلم یہ بتائیں گے کہ ارے اسلام جو ہے وہی خوبصورت ہے اسلام جو ہے وہی وہی سب سے بہتر ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ بدھ پرست ہے یہ یہو کی جو ہیں یہ غلط ہے یہ بریلوی جو نہیں یہ غلط ہے یہ وہاں بھی جو ہیں یہ غلط ہے یہ دیوبندی جو ہیں یہ غلط ہے یہ شیعہ جو ہیں یہ غلط ہے یہ سارے یہ سارے کفر کر رہے ہیں یہ سارے شرک ہیں یہ سارے لوگ غلط ہیں یہ سارے لوگوں کی معافی نہیں ہے ان کو جنت نہیں ملے گا ان کو جہنم میں جلایا جائے گا ان کو پکوڑے بنایا جائیں گے ان کے گلے میں ازدہ لپیٹا جائے گا ان کو چاکو اور تھوروں سے ریتا جائے گا ان کو مار ڈالو ان کو ختم کر ڈالو یہ دھرتی اللہ نے بنائی ہے اس دھرتی پر صرف سنی مسلمان رہ سکتے ہیں باکہ سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مانے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا اگر یہ باتیں آپ ہر وقت بولتے رہو گے ہر وقت بولتے رہو گے ہر وقت سارے caste اور creed کو آپ ملائن کرتے رہو گے defame کرتے رہو گے insult کرتے رہو گے کوئی کتنے دن سن سکتا ہے کوئی کتنے دن برداشت کر سکتا ہے ہر دیش میں پانچ وقت ازان ہوتی ہے اور اس پانچ وقت ازان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اللہ جو سنی مسلمانوں کا خدا ہے اس سے بڑا تو کوئی بھگوان یا کوئی جزت یا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اس پر بھی کوئی ٹپڑیاں نہیں کرتا ہے کوئی ٹپڑیاں نہیں کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیا روزانہ پانچ بار بتا رہے ہو ہمیں آپ ہمارے دھرتی پر آپ بھارت میں ہندو راشت ہے آپ اس میں بھی یہ بات بتا رہے ہو سب کو پانچ بار کوئی ٹپڑیاں نہیں کرتا ہے آپ اپنی رجولز کو مانو نا لیکن آپ مسلم کمیونیٹی کے اندر ہی آپ ایسے جہادی منٹالیٹی اور اجمل خسب کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو دیش کو برباد کر رہا ہے اور صرف دیش کو نہیں برباد کر رہا ہے وہ اپنے پریوار کے لیے بھی کلنگ بن جاتا ہے تین دن پہلے ہمارے اتر پردیش میں پریاں گراج میں ایک لارے بھاشمی نام کا ایک لڑکا جو ہے اس نے ایک بس کنڈیکٹر ہندو بس کنڈیکٹر کا چاپڑ سے گلہ ریت دیا چاپڑ سے گلہ ریت دیا وہ اس کی قسمت بچ گیا ہے اور گلے میں اٹھارا ٹاکے پڑے ہیں وہ بیچارہ ساڑھے تین سو چار سو روپے ڈیلی کا کماتا تھا پریوار کے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اپنی بوڑی ماں کو اپنے زہیب باپ کو وہ چلاتا تھا آج پتہ نہیں وہ زندہ بھی بچے گا کہ نہیں بچے گا اس بات کی بھی گیارنٹی نہیں ہے اور جس لارے بھاشمی نے گلہ ریتا ہے اتھار پڑے اس پریاغ راج کے اس نے لپیک لپیک الجہاد الجہاد کا ایک ویڈیو پہلے بنایا ہے کہ اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے اور بہتر ورجن ہوروں کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اور ایک کافر کا گلہ ریت رہا ہوں اب آپ مجھے بتائی اور اس نے اپنے بیان میں سٹیٹمنٹ میں یہ بات دیا ہے ایکزیکلی اجمل خسب کی طرح کہ میں نے جو یہ کافر کو مارا ہے اس کے بعد میں اللہ کی نظر میں ایک اچھا مسلمان ہوا ہوں اور مجھے جنت میں ایش و آرام ملے گا اور مجھے جنت میں ایاشی کی جگہ ملے گی اور مجھے جنت میں بہتر ورجن ہورے ملے گی یہ میت یہ جھوٹ کس کے پاس ویڈیو گرافی ہے مفتی تاریخ مسود کے پاس ہے مفتی تاریخ جمیل کے پاس ہے کس کے پاس یہ ویڈیو گرافی ہے کہ یہ گلہ ریتنے والے کرمینل ایکٹیویسٹ کو یہ گلہ ریتنے والے جہادیوں کو یہ گلہ ریتنے والے مڈرر کو یہ گلہ ریتنے والے شیطانوں کو بہتر ورجن ہورے ملے گی اس بات کی پشتی کرن اور اس بات کا ویڈیو گرافی کوئی دکھا سکتا ہے کوئی دے سکتا ہے کیا بہتر ورجن ہوروں کے بارے میں قرآن میں کہیں پر لکھا ہوا ہے کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم جا کے کافر کا یا کسی کا قتل کر دو یہ ہمارے مولوی ملاؤں نے فنٹالیٹی کریئیٹ کیا ہے یہی وہ لارے بھاشمی ہے اسی نے ایک بس کنڈکٹر کا گلہ ریتی دیا ہے چاپڑ سے دیکھو اس کے ہاتھ میں چاپڑ ہے سود کا فالوہر تھا اس نے اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بولایا ہے اور اس کے فون سے نکلا ہے کہ وہ یہ ہارٹکور فالوہر تھا تو یہ جو جھوٹ کا پالیدہ جو چاروں طرف جو پھیلا کر کے مسلم یوباہوں کو جو اچھا میں تو آپ کو ایک اور بتا دوں یہ انجینئرنگ کا سٹوڈنٹ ہے بی ٹیک کر رہا تھا یہ انجینئر بننے والا تھا یہ تین سال کے بعد انجینئر بن جاتا آج اس کے ماں باپ جو ہے نا اپنی اپنی شکل چھپا رہے ہیں آج اس کے ماں باپ کو لوگ بول رہے ہیں کہ یہ جہادی کا بیٹا ہے اس کے ماں باپ نے جہادی کو جنب بولیں گے سمجھ میں آ جائے گا آج پاکستان میں پاکستان کے خلاف پاکستان کی سرکار نے عوام کو بھیک کا کٹورا ہاتھ میں دے دیا ہے عوام کے پاس بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے روٹی نہیں ہے نیٹ نہیں ہے نیٹ ورک نہیں ہے اچھی شکشہ نہیں ہے لیکن پاکستان کی عوام نہیں بات کر سکتی ہے اس بارے میں پاکستان کی عوام اس بارے میں بات نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اگر وہ بات کرے گی تو دس لوگ اس کو دھمکیاں دیں گے اس کو فون کریں گے اور اس کو دھمکا کر کے اس کی زبان کو بند کرا دیں گے تو جب اسلامی دیش میں اسلام کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی ہے اپنے ریکوارمنٹ کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی ہے جو قرآن میں سنت رسول کے ماننے والے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظلم کرنے والے سے زیادہ اگناہگار ظلم سہنے والا ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی پاکستان میں جھیلئے آپ بول نہیں سکتی ہیں دو چار لوگوں نے مکہ منورہ میں بیٹھ کر کے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے حماس اور گازہ کے لئے دعا کی جیل بھیج دیا یا بھائی تم اگر تم کو واقع میں حماس سے محبت ہے تم حماس جا کر کے لڑو تم میرے دیش کو یہ سب پریشان مت کرو تم میرے دیش کا سکون نشٹ مت کرو یہ سعودی عربیاء کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سعودی عربیاء کہہ رہا ہے اور سعودی عربیاء نے گازہ اور حماس کے لئے دعا کرنے والے مسلمانوں کو جیل میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے ابھی بھی کوڑے مار رہا ہے میں بھی اپنے بھارت کے لوگوں مسلمانوں کو کہتی ہوں کہ آپ بھارت کی سکون کو کیوں نشٹ کر رہے ہو آپ حماس جا کر کے لڑو کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے آپ کو بھیجنے کے لئے وہاں پر حماس کا پروبلم دس کے پرائم نسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے ارزرٹینہ میں مطلب دس میں مطلب نیدرلینڈ میں مطلب میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر لے کر کے آوگے واشنگٹن میں نہیں چاہتا ہوں کہ فرانس کی پرائم نسٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مت لے کر کے آو میرے دیش کو کا سکون نشٹ مت کرو آپ میں سے جتنے مسلمانوں کو حماس سے حمدردی ہے آپ وہاں جاؤ ہمیں کہو ہم آپ کو بھیجنے کا بھیجنے کا انتظام کریں گے آپ وہاں جا کر کے لڑو اس میدار میں جا کر کے لڑو تو بہت کرسٹل کلیر انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان اپنے سارے رول ریگولیشنز کو مانے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے پر تیلریزم اور جہادی اپٹیویٹیز اور مائنڈ کو جو آپ سپریڈ کر رہے ہیں پھیلانی کی کوشش کر رہے ہیں وہ اگر کرنا ہے تو آپ اپنے اسلامی دیش میں جائیے اور 57 اسلامی دیش جائیے وہاں جا کے کیجئے تو بہت سور کلیر اسلامی اسلامی کنٹریز بھی ان چیزوں کو اب وہ ترجیح نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ ہمارا ملک ہے تو ہمارے مطابق سعودی نے دیکھ لے لاؤسپیکر بین کر دی زکار کی طرح رمضان میں بین کر دی اس نے کہا روش پہ آپ نماز نہیں پڑو گے مسجدیں ہیں وہاں جا کے روش پہ آپ نہیں بلوکیج نہیں کرو گے وہاں پہ نماز نہیں پڑو گے رمضان میں تو یہ چیزیں تو سعودی نے بین کر دی اب جب سعودی سعودی نے بین کی تو وہ اچھا اگر دچ کے پیم کہہ دے تو وہ موڑا کیونکہ وہ کافر ہے وہ نون مسلم ہے اگر سعودی گے گا تو وہ مسلم ہے اس نے سو سمجھ کے کہا اس نے دین کے مطابق کہا بھائی مسلم ہے تو وہ غلط نہیں بول ستتا تو ہمارے مانٹالیٹی ایسی منج کیوی ہے دیکھیں انام ایسا ہے کہ سعودی کے پیم نے تو یہاں تک Crown Prince Khursi صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ رمضان میں کوئی چندہ اور فطرہ اور زکات نہیں مانگے گا وہ نے صاف crystal clear کہہ دیا ہے ایوین سعودی کے Crown Prince نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اتحاس کے پنوں کو اٹھائیں گے اور جہاں جہاں پر بھی جہاد اور گلہ ریتنے سعودی کے Crown Prince کہہ رہے ہیں ری کریکٹ کیا جائے گا تاکہ مسلمان انتی کی طرف دیکھیں ڈیبلومنٹ کی طرف دیکھیں نہ کہ ایسے ایسے جہادی ایکٹیوٹیز کو پورا کریں اب بات آتی ہے کہ یہ مسلمان آکر کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں اسلامی دیش میں رہنے کے لیے بھارت کے مسلمان کو میں بولتی ہوں کہ جائے آپ اسلامی دیش میں رہیے کوئی فرق نہیں ہارڈکور مسلم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جائیں گے سعودی عربیہ میں جا کے رہیے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے بلکہ ہم انتظام کریں گے آپ کو بھیجنے کا پاکستان اسلامی دیش جائیں گے رہیے جا کر کہ ہم انتظام کریں گے ہم درقواست کریں گے ہم ریکویسٹ کریں گے پاکستان کی سعودی عربیہ کے سرکار سے کہ آپ جا کر رہیے لیکن یہ جانے نہیں مانگتے ہیں کیوں نہیں جانے مانگتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی بھارت میں جب مسلمان ناصر خان بلدکار کرتا ہے تو دس سال کے بعد اس کو بیل مل جانتا ہے اور بیل ملنے کے بعد وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی شاڈی کرتا ہے مسلمان بلدکاری اور سارے مسلمان قوم اس کو رسپیکٹ دیتی ہے اور اس کی بریانی کھانے کے لیے شاڈی کی جاتی ہے لیکن یہی ناصر خان اگر سعودی عربیہ میں ریپ کیا ہوتا تو ابھی وہ زندہ نہیں لیتا بھارت کے مسلمان لاریب ہاشمی نے جو تین دن پہلے گلہ رہتا ہے ایک بس کنڈکٹر کا اگر یہ کام اس نے سعودی عربیہ میں کیا ہوتا تو موت کی سزا موت ہوتی اس کا بھی گلہ رہتا جاتا سرخان کی طرف سے Crown Prince کا یہ فرمان ایک لڑکے نے جو اپنی کجن کے ساتھ کیا تھا اس کی ماں کے سامنے سے پھانسی دیتی پھانسی نے کیا ہے گلہ رہتا گیا گلہ سر تن سے جدا کیا گیا ہے اس کی ماں کے سامنے کھڑا کر کے اس کی ماں کو اور تقریباً اس کے خاندان کے اٹھارہ سو مرد نے اپنی پگڑی سعودی عربیہ کے قانون کے سامنے اپنی پگڑی گرا دی تھی اپنی پوری زمین جائداد دینے کو تیار تھے کہ ایک معافی کر دو ایک معافی دے دو لیکن خانون نے سعودی عربیہ کے خانون نے صاف انکار کہا اور کہا کہ موت کی سزا موت ہی ہوگی اور وہ ہی ہوا ہے حالانکہ پوری پورا سعودی عربیہ اس کے جنازے پہ رویا ہے لیکن وہ اسلامی سزا سے وہ پیچھے نہیں ہٹے تو یہ لا رہا ہے بھاشمی یہ یہ اگر یہ سعودی عربیہ میں کرتا تو اس کی ماں کے سامنے اس کا گلہ ریت ہی دیا جاتا اب کیا ہے کہ اس نے بھارت میں ایک کنڈکٹر کا گلہ رہتا ہے تو یہ آٹھ دس سال جیل میں رہے گا جیل کا گھر جمائی بن کے رہے گا وہاں پر ٹی بی دیکھے گا کارم بورٹ کھیلے گا وہاں پر کھانا ملے گا تینوں ٹائم ہفتے میں ایک دن مٹن ملے گا ایک دن انڈا ملے گا بڑے مزے میں بڑا مست زندگی گزرے گی جیل کے اندر ہمارے ٹیکس کے پیسے سے پلائے گا اور بارہ بندرہ سال کے بعد یہ رہا ہو کر کے آئے گا اس کے باد اس کی ماں اس کی شادی وادی کرے گی پھر یہ اپنے گھر سنسار میں اپنا آرام سے کام کر لے گا تو اس نے اپنا اپنے حساب سے اور پاکستانی اسلامی پریچر کے حساب سے اس نے اپنے لیے بہتر ورجین ہوروں کا انتظام بھی کر لیا میں خود بھی ڈیچ کے پی این کے سٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتی ہوں کہ جس کنٹری میں آپ رہو رہو دن ریگولیشن سے رہو تب ہی تو دیکھیں کہ سعودی کی جو جیل ہے وہ پاکستانیوں کے نام سے زیادہ جانی جانتی ہیں مضب ہندوستانی ہے دوسرے زیادہ نہیں ہیں پاکستانی ہیں جن کو پھانسی دی گئی ہے طریق میں وہ بھی پاکستانی زیادہ ہے تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بیان کرے کوئی ہمیں نکالے بائکوٹ کرے یہ چیزیں ہم پیٹی بان کرے ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انہوں نے کوئی انٹی اسلام بات نہیں کیا یا مجھے جو لوگ انٹی اسلام کہتے ہیں میں بھی انٹی اسلام نہیں ہوں میں تو صرف ایتنا کہہی ہوں کہ انسان من جاؤں تمہیں اسامہ بن لادین برنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اجمل خصف برنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل مام بلکل ایسی ہے مام اور ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں دچ کے پی ایم کی شیئرمنٹ سے کتنا اگری کرے ہیں اور کس سنس میں اس چیز کو لے رہے ہیں